نمسکار بڑی بحث میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں ہمرا آج بڑی بحث میں بات کریں گے دیش اور دنیا میں آرتک سستی گہرانے سے بیروزکاری کی سمسیا جو بڑی ہے وہ کافی چنتا جنک ہے سینچر فور مانیٹرنگ انڈیا ایکانومی کی اور سے جاری آنکڑوں کے انصار ستمبر 2019 کے چار مہینوں میں دیش کی بیروزکاری در بڑھ کر 7.5 فیصدی پہنچ گئی ہے اور یہی نہیں اچھ شکشت یوباؤں کی بیروزکاری در 60 فیصدی تک پہنچ گئی ہے بہیان تراشتری اشترام سنگٹھن کی ایک ریپورٹ نے یہ نمان جتایا ہے کہ اس سال بیروزکاری کا آنکڑا اور بڑھ سکتا ہے یعنی بڑھ کر لگ بگ 2.5 ارب ہو جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہری بھارت میں بیروزکاری کی در زیادہ ہے سی ایم آئی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مئی سے اگست دوہزار سترہ کے بعد لگاتار ساتمی بار بیروزکاری بڑھی ہے مئی سے اگست کے بیچ بیروزکاری کی در 3.8 فیصدی تھی اور سی ایم آئی آئے کے سروے کے انصار گرامیڑ بھارت کی تلنا میں شہری بھارت میں بیروزکاری در زیادہ ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بہی دیش کی خاصہ حالت جو ہے ارتبستہ کو لے کر راشتری اور انتراشتری اثر پر بھارت کو لگاتار چھٹکے مل رہے ہیں اب انتراشتری مدراکوش آئی ایم ایف نے بھی چالو بتوش 2019-2020 میں بھارت کی جی ڈی پی گروت کانومان 1.3 پرتیشت سے گھٹا کر 4.8 پرتیشت کر دیا ہے جبکہ آئی ایم ایف نے اکتوبر میں 6.1 کانومان جاری کیا تھا آئی ایم ایف لگاتار نووی ایجنسی ہے جس نے جی ڈی پی گروت کانومان کم کیا ہے ایس بی آئی اور فچ کے 4.6 فیصدی کانومان کے بعد آئی ایم ایف کانومان سب سے کم ہے اس نے نون بینکنگ فیننشل سیکٹر کے آرٹھک سنکٹ اور گرامیڑ آئے میں سستی جیسی وجہوں سے کم کیا ہے بھارت کی گروت کانومان میں اتنی کمی ہونے سے دنیا کی جی ڈی پی گروت کانومان بھی پروابط ہوا ہے اور ایسا آئی ایم ایف نے خود بھی یہ کہا ہے تو آج بڑی بحث میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بات کریں گے دیش اور دنیا میں آرٹھک سستی گہرانے سے جو بیروزگاری بڑی ہے اس کی سینٹر فور مانیٹرنگ انڈیا ایکنومی کی اور سے جاری آنکھڑوں کے انسار ستمبر 2019 کے چار مہینوں میں دیش کی بیروزگاری در بڑھ کر 7.5 فیصدی پہنچ گئی ہے یہی نہیں اچھ شکشت یوباؤں کی بیروزگاری اگر دیکھیں تو 60 فیصدی تک پہنچ گئی ہے بیروزگاری ایک بڑا مدہ ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں کیا کیا وجہ ہیں یہ ہم جانے کی کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے تو ہمارے ساتھ جو خاص پینل ہے آپ کو بتا دیں انیرود سنگھ ہے بیجیپی نیتا ساتھی آج ایروڑا کانگریسی نیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں ابیشیک راجہ ارتشاستی ہیں اور ڈاکٹر ایچ کے سنگھ راج نیتک وشلشک ہیں ان تمام خاص مہمانوں سے کریں گے چرچہ تو فیلال سب سے پہلے ابیشیک آپ ہی کا روک کرتے ہیں یہ جو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک آکڑے جاری کیے جا رہے تھے ابھی تک جی ڈی پی ہماری بتائی جا رہی تھی ان ایجنسیز کی طرح سے چاہے وہ آئی ایم اپ ہو یا ورلڈ بینک ہو لیکن اب یہ جو آنکڑا ہے یہ بہت ہی چوک آنے والا ہے اور بہت ہی چنتا جنک ہے اس کے کیا کیا ریزنز ہیں اور کیوں نہیں سرکار اس پر ابھی بھی بہت شاید گمبیرتا سے کام نہیں کر پائی ہے یا وہ اس کی یوج نہ ہے ابھی تک زمین تک کیوں نہیں پہنچیں گے دیکھیں یہ سرکار دیکھیں تو پچھلا سال گیا ہے بار بار یہ بول رہا ہوں پچھلا سال جو گیا وہ سارا راجنیتی کی بھیٹ چڑ گیا پہلے جنرل الیکشن سے پھر مہراشتہ الیکشنز آ گئے ہریانہ الیکشنز آ گئے جھارکنڈ آ گیا کناٹکا میں سرکار بنائی اسی میں سارا سال کرم گیا اور قتم ہوتے ہوتے سی اے این آر سی اسی ملوچ کر رہ گیا ہم پانچ جولائی دو ہزار دو ہزار انیس کو جب بجٹ دیا میڈم نے تو میڈم نے جو سرکاری ریپورٹ آئی ایم ایف نے سکس پوائنٹ ون سے بھی دو دن پہلے ہی سکس پوائنٹ ون کا جو اس کہاں کھڑا تھا ون پوائنٹ تھری پرسنٹ کم کر کے فور پوائنٹ ایٹ کر دیا آئی ایم ایس بلکل صاف صاحب اور ساری نیوز ایجنسیز یہی کہہ رہی ہیں انڈیا ایک آرثیق مندی آرثیق سستی کے دور میں انٹر کر چکا ہے لیکن بجٹ اب آنے والا ہے اب ہم پچھلے بجٹ کی بات نہ کر کے شاید ہم ایک پچھلے بجٹ کی بھی بات کرنی پڑھیں گی نا ایک نئی شروعات کی طرف دیکھ سکتے ہیں ایس بی آئی کی ایک رپورٹ ابھی ایک ہفتے پہلے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا سولہ لاکھ نوکریاں کم جنریٹ ہوں گی اس سال میں اور وہ سولہ لاکھ کون سی جن کی انکم پندرہ ہزار روپے سے کم ہے اور اگر میں دیکھوں ایک آہ دسمبر کی ایک سرکاری رپورٹ ہے ministry of micro small and medium enterprise کی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 65,312 نئی companies کو loan دیا اور loan amount was وہ لے نئی MSME establish ہوئی credit facility was 5,46,000 اور total loan was 338 crore یعنی ہر آدمی کو average loan جو ملا وہ 61,892 کا تھا اور multiply کر کے کہہ رہے ہیں کہ employee generation was 5,22,000 یعنی 60,000 کے loan میں کونسی ایسی industry ہے جو 8 آدمیوں کو روزگار دیتی ہے ٹھیک ہے تو خود کے calculations خراب ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں جو یہ report کہہ رہی ہے CMIT جو report آئی ہے آج لیکن وہ جو آشنکہ تھی کہ 16,000,000 نوکریاں آئیں گی وہ وہ 16,000,000 نوکریاں اس سال میں کم جرنیٹ ہوئی ہیں یہ تو ہو چکا 16,000,000 تو کم جرنیٹ ہوئی ہیں آپ وہ تو چھوڑ دی دیا دو کروڑ ہر سال ملنی تھی وہ چھوڑ دی دیا جو بننی تھی اس میں سے 16,000,000 کم ہو گئی اور اگر آپ دیکھئے ہمارا دو ہزار سولہ میں جی ڈی پی گروہ وہ 9% جو گھٹ کر رہا 4.2% ہمارا اسٹیمیٹ بول رہا ہے اگر یہ دسمبر کا آکڑا 3% کے نیچے آتا ہے تو یہ نوکریاں تو 16,000,000 کی بجائے 50,000,000 کم ہو جائیں گی اور آپ دیکھئے جو یہ report آج کی report جس پر ہم چرچا کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اربن شیطروں میں گریجویٹس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی ایج 60% بیروزگار ہیں اور 20-29 میں 43% گریجویٹ بیکار ہیں جن کو نوکری نہیں ہے اگر 60% آپ کا یوہ جس کے پاس نوکری نہیں ہے یہ تو انیمپلائمنٹ کی بات ہے انڈر ایمپلائمنٹ تو ایک الگ چیز ہے انڈیرو سنگھ سے جواب لے لیتے ہیں انڈیرو جی کیا امیدیں کی جائیں بجٹ سے اور ابھی تک جو ہوا 5-6 سال میں اس سے دیکھئے کافی ساری امیدیں تھی کہ بہت ساری نئی نئی یوجنائیں آ رہی تھی اور لگاتار گھوشنائیں ہو رہی تھی اگر ایسا ہوتا یہ عملی جامہ ان کو ٹھیک ڈھنگ سے پنایا گیا ہوتا ایمپلیمنٹیشن جسے کہتے ہیں اگر وہ ہوتا تو شاید آجی حالات نہیں ہوتے بہت گمبیر حالات ہیں اس لیے چرچہ بھی کر رہے ہیں بلکل چرچہ ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں جب ہمیں گورنمنٹ ٹیک آبر ہوئی اور 2004 میں جب ہم نے گورنمنٹ دیا تھا 2004 میں یونیورسل لیول پر اگر دیکھا جا تو بہت زیادہ اچھی کونومی ستتی نہیں تھی پھر بھی ہم نے ان کو لگ بگ 8 کے آس پاس ہم نے gdp پہ ان کو گورنمنٹ دیا تھا اس کے بعد جب کانگریس نے ہمیں گورنمنٹ دی تھی اس ٹائم پہ پورے ورڈ میں کونومی بوم چل رہا تھا پھر بھی بھارت کی جو gdp تھی لگ بگ 4.9 کے آس پاس ہوا کرتی تھی اور ہم اسی gdp کو اور انفلیشن ریٹ کہاں پہ تھا کسی سے پوچھنے کی ضرورت اس اس کے بعد میں ہم نے وہی وہی سرکارتی ہم 8% 7% اور ہم انفلیشن ریٹ کہاں پہ لے کے آتے ہیں سب کو پتا ہے اس کے بعد last one year میں ہم دو کارٹر سے پورے 5 سال کا ہم نہیں نکال سکتے ہیں دو کارٹر میں کیسا ہوا ابھی last one year میں 6-7 مہینے میں تو جون جولائی مائی جون کے بعد میں پورا بیسٹن اور ساؤدرن ریجن میں پورے جبردست سوخہ پڑا ہوا تھا اس کے بعد باڑھ ہاتھی پانی برستہ ہے کہیں کہیں کوئی ریزن رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوکل اور اس کے بعد میں یہی آئی ایم ایس کے ریپورٹ ہے اور یہی سی او تھی جو پہلی مہیلہ سی او بنی انہوں نے ریپورٹ دیا کہ پورے ورڈ کے اندر ابھی دو مہینہ پہلے کی ریپورٹ ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ کا پورے ورڈ کے اندر ایکسپورٹ میں کافی زیادہ اثر پڑا ہو اس کے باوجود بھارت جو ایجل لائن کھڑا ہوا ہے کہ ان میں کہیں کہیں بھارت ایک مجبوط ارتھے اور اس کے ساتھ میں یہ لیا گیا کہ پچھلے اتنے دسکوں کے اندر کبھی بھی کوئی فائنینشل ریمیڈیز کبھی نہیں لی جاتی تھی نہ کبھی انفرسٹرکچر اس میں کبھی صدہار اتنے مولبوط طریقے صدہار کیا گیا چاہے سالوینسیز کو لے کے صدہار کیا گیا چاہے دو ہزار چودم جب کو گورنمنٹ ملی تھی اس ٹائم پہ اسٹس اسٹ کتنا تھا نو مور دین سکسٹین لیکس کروڑ تھا آج اسٹرس اسٹ کتنا ہوا جو بیکار اسٹس ہوتا ہے کسی کام کے نہیں آج کے ٹائم وہ نو لاکھ کروڑ گھٹا گھٹا کہ ہم کی ہے اس ٹائم پہ بینکوں کو جو لون دیتا تھا کسی کبھی چھتھی چلی جاتی تو لون دے دیا جاتا تھا لون ٹھیک ہے لون دینا اوچیت ہے لیکن لون کس کو دیا جا اوچیت بکتی کو اگر ہم کو لون دیا جاتا ہے میں ایک ایک پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوتا ہم لون لے کے کیا کریں گے لیکن اگر عوشق جی کو لون دیا جاتا ہے انڈسٹری سٹبلیس کرنا چاہتے تو اس کا ایڈنٹی فائی ہونا چاہیے نہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دو ہزار چودہ میں ہی جو ملا وہ ہی وہ ہی آپ ریکوبر کرتے کرتے ہی ہم لوگوں نے ایک انفرسٹرکچرال سودھار فائنینشل انفرسٹرکچرال سودھار چاہے سالوینچیس کو لے کے ہو چاہے انپیرس کو لے ایک چیزیں بنی چاہے جی ایسٹی آج جی ایسٹی لوگوں کو بھلے لیکن ان ٹرک والوں سے پوچھے جو کہ محمدابا سے سامان لے کے سلی گوڑی تک جاتے ہیں ان کو جی ایسٹی کتنا لبھاتا ہے کیونکہ ہم جب ون نیشن ون ٹیکس کی بات کرتے ہیں ہم ڈیجٹال ایکنومی کی بات کرتے ہیں ہم یہ بلکل کہیں گے بھائی کی ٹیکس چوری کر کے سامان بچنے کیا ضرورت ہے آپ اگر کر دے رہے ہیں تو اس کا لہب آپ کو ملتا ہے پہلے آج کے ٹائم 2014 کے پہلے کتنے کلومیٹر روڈ بنتی تھی آج اٹھائیس کلومیٹر روڈ بن رہی ہے پہلے کتنے جام لگتے تھے پہلے کتنے ایئرپورٹ بنی تھا آج ایئرپورٹ آب اٹھا کے دیکھ لیجے کتنے ایئرپورٹ بن رہے ہیں پہلے کتنے hospital کار کھلتے تھے آج ایم اٹھا کے دیکھ لیجے کتنے جو رورل ہیں یا جو جو ریفارمز ہیں وہ یہ سرکار لے کر آئیے ایک بہت بڑے پیمانے پر جو کی صحیح بھی ہے کہیں میں ان کو کسی حد تر میں ان کو پہلے لیکن کیا اس کی وجہ سے یا نوٹ بندی ایک بہت بڑا ایک وجہ رہی جس سے اُبھر نہیں پا رہے ہیں کیا ہے دیکھئے جی اس گوریمنٹ کی دو مسٹیک رہیں ایک جو ڈیمونٹ ایڈیشن کرا وہ پوری طرح سکسیسفل نہیں ہوا اور دوسرا سر ایک کمپلیٹ کرنے دیجئے اور ہاف بیک جی اسٹی آ گیا ہاف بیک جی اسٹی آنے کے بعد جو یہ آج ریفارمز کی بات کریں اس پر میں جی اسٹی پر واپس آتا ہوں ایک لائن پر لیکن جو ہمارا ایٹ کور انڈسٹیز ہے اس میں سے پانچ نیگٹیو ہیں مینیفیکٹرنگ کا ڈیٹا جو دسمبر کا آئیابہ ہے اس میں تئیس میں سے اٹھارہ انڈسٹیز نیگٹیو میں ہیں اور ایک انڈسٹی زیرو پائنٹ زیرو سیون پرسنٹ پوزیٹیو میں ہیں یعنی تئیس میں سے انیس نیگٹیو میں ہیں الیکسٹی تک نیگٹیو میں آ چکی اور جی اسٹی کی بات یہ کر رہے ہیں جی اسٹی سرکاری ریپورٹ ہے پلیس دونٹ کاؤنٹر سرکاری ریپورٹ ہے جی اسٹی کی حالات یہ ہیں جولائی دوہجار سترہ کی اینویل ریٹرن آج تک نہیں گئی جس کو کی دسمبر دوہجار اٹھار میں جانتا سرکار سے آج تک آج تک ایک سمپل فارم نہیں دیا جا رہا اور چار دن سے نہیں چل رہی اور کبھی یہ بیس پرسنٹ ٹوے سے اوپر لے آتے ہیں کبھی دس پرسنٹ نومبر میں کہتے ہیں ٹوینٹی پرسنٹ آج ہے روڑا جی اب بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہے آج ہے جی ہم تو ڈوبیں گے سننم سب کو لے کے ڈوبیں گے یہ کینٹ کی سرکار ہے انہوں نے ابھی میرے ساتھی انرو جی نے بڑا اچھا بھاشن دیا نون سٹوپ بینا سانس لیے بینا پونو لگائے بینا فل سٹوپ لگائے ہم نے یہ کیا دو کروڑ نوکریاں دی انہوں نے بتایا انہوں نے کہا ہم نے بھائی بھائی کو نہیں باتا انہوں نے کہا ہم نے ارثہ ویبستہ بڑھا دی یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی ریپورٹ گلت ہے انہوں نے میں نے سنا ان کو بڑی حصیٰ سنا ان کا فوکس مدہ یہ ہے بڑی بحث یہ تھی کہ دیش آرثک مندی کی اور پہ ڈوب رہا ہے اس کے لیے کیا یوجنا تھی انہوں نے یوجنا بنائی جو انیرو جی نے نہیں بتائی انہوں نے آرثک مندی کو دبانے کے لیے اس یوبہ بے روزگاری کو دبانے کے لیے یہ سی اے این آر سی اور ایک تاکہ دھیان بٹھ جائے اور ہا ہاکار مچائے ہمرا جی میرا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آرثک مندی میں ان کا پورا یوگدان ہے ان کا پورا یوگدان ہے یوہوں کو نوکری دینا ابھی ابھی شکریہ نے بتایا ساٹھ پرسنٹ بائیس ور سے چوبیس ورز کے گریجویٹ آج ان کو نوکریہ نہیں ہے اور سولہ لاکھ تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس ورز کم ہوئی ہے ٹھیک ہے اگلا اگلا پچاس لاکھ تو انہیں سیکھنا چاہیے پورے آکڑے کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہم انہیں سے جواب لے بھی رہے ہیں ڈیاں پہ لے کے آتے ہیں ڈیاں پہ لازے کو ڈیاں پہ لازے میں یہاں پہ لانا چاہوں گے ہمرا جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کو بولڈ سٹیپ تو اٹھانے ہی پڑے گے کیونکہ یہ جس پرکار سے بیروزگاری کی اسطحیتی یہاں ہے اس میں کحی دو مت نہیں ہے اب جو تمام آکرے آ رہے ہیں وہ تو سرکار کو کٹ گھڑے میں کھڑا کرتا ہی ہے لیکن دوہزار سولہ سر میں یہ بتا رہی ہوں کہ جیسے ہم یہ جو ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اسی پر ہم اس لیے بات کریں سی ایم آئی کی کہ ستمبر دوہزار سولہ میں بیروزگاری کے آقڑے اس اسطر پر پہنچے تھے یعنی کہ اگر ہم اگست میں دیکھیں اس کے انسار تو بیروزگاری کی در آٹھ دشاملہ چار فیصیدی رہی ہے مطلب تین سال کا اوشتام اسطر تھا سینٹر فور مانٹرنگ انڈین اکنومی کی ریپورٹ کے مطابق ستمبر سے دسمبر دوہزار انیس کے چار مہینوں میں بیروزگاری کی در سات دشاملہ پانچ فیصیدی پر پہنچے تھے یہ چونکہ سرکار کا آقلن ہم کر رہے ہیں اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں اگر منموہن سرکار سے کمپیر کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا اس سمیں بھی بیروزگاری در کافی تھا اور کئی بار تو گلوبل اکنومی میں جو ڈکلائن آیا تھا اس کے کارن بھی اس سمیں بھی تھا اور رہا ہے بیروزگاری در کافی ہائی رہا ہے ابھی بھی ہے اب اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ لیک آف انفرائیسٹرکچر کی کمی رہی ہے اور جو کیپیٹل کا فلو ہونا چاہیے پوجی کا پرواہ ہونا چاہیے اکنومی میں جس گتی سے وہ پرواہ نہیں ہو پایا ہے دوسری بات کی کیپیٹل انٹینسیب انڈسٹری کافی بنے ہیں جو موڈرن ٹیکنولوجی پر آدھاریت اور لیور سیبنگ انڈسٹری زیادہ آگے آیا ہے جبکہ لیور سیبنگ انڈسٹری جب آئے گا تو زیادہ لیور نہیں کام کر پائیں گے اور کیپیٹل زیادہ ضرورت ہوگی دوسری بات ہے لینڈ ہولڈنگ اگر دیکھیں روری ایڈیاز میں تو وہ بھی انکویٹیبل ڈسٹریبیوشن رہا ہے کئی کاران ایسے رہیں اور گلوبل ڈیسیسن ہے اس کا بھی ایمپیٹ ہے آپ یہ نہیں مانتے کہ بہت ٹاپ ڈیسیجن جو لیے گئے نوڈ بندی یا جی ایسٹی اس کے بعد سے ہی حالہ زیادہ دمیر ہوئے ہیں دیکھیں جی ایسٹی پر تو مکسڈ ریسپونس ہے اور ابھی فائننس منسٹر نے کہا بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس کو پھر ابھی سال ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں ریشنلائیزیشن اس میں اور کریں گے لیکن ون نیشن ون ٹیکس کوئی بڑا نہیں ہے جس پرکار کی پڑیسانی ہوتی تھی پہلے سے اور ٹیکس کی چوری تھی تو اس کو کم کرنے کا پریاس کیا گیا لیکن اس میں کچھ لوپ ہول ہیں اس کو دور کرنے کی ابھی بھی عوشتہ ہے اور سرکار سنجیدگی سے اس پر کام کرے گی اس میں کوئی دو مت نہیں ہے ابھی ہمارے بندھو کہہ رہے تھے کانگریس کے بندھو کہہ رہے تھے کہ کی سی اے اے اور ایم سی کانگریس اور برسس بی جے پی نہیں ہے یہ دونوں کو جوڑ رہے تھے یہ ماملہ ہے یہ جوڑ رہے تھے ہٹانے کے لیے جگہ جگہ ہڑتالے کر رہے ہیں اپنی مانگ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں روزگار دیا جائے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جی ڈاکٹر دیکی سنگھ جی کیا ون نیشن ون ٹیکس ہو گیا آپ نے جی اے سٹی کی بات کی جب جی اے سٹی کانگریس لے کے آ رہی تھی تو ورطمان پردھان منتری گجرات کے سی ایم تھے انہوں نے کڑا ویروت کیا لیکن جو موڈل ہم لے کے آ رہے تھے وہ موڈل نہیں آیا آج آٹو انڈسٹری سکوٹر پارٹس اور سی این جی جو رکشہ ہیں اس کے پارٹس جو مرسیڈیز کاروں پہ تو ہے 5% جو لگزری کارے ہیں جو روز مجدہ کے سکوٹر 3 wheeler آٹو پارٹس اس پہ 23% ہے آپ اسے ون نیشن ون ٹیکس کہتے ہیں مجھے یہ بتا دیجے مجھے بتا دیجے سکوٹر پارٹے کتنا پرس آپ کہاں لیکے جا رہے ہیں آج آر 350 sat 알아 16% ہے more than 900% پیش سے 12% کے نیچے آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو کہنا پہلے سکوٹر پہ новکورل آپ کو سجص مارئے آپ اپنے پیشی کارے گیریوں ایک بات بتاؤ میں آپ کو میں بی جی پی کانگرس کے ایک بات بتاؤں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے یا جو بھی یوبا آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے بہت امیدوست دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ بھی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید ہی یہاں پر اس پر کوئی چرچہ ہوتی ہے بہت کم چرچہ ہوتی ہے بہت کم موقع دی جاتے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیجے ابھی آپ پارٹس کی بات کر رہے ہیں آپ آپ سیکٹرز کی بات کریے نا میں اگری کلچر سیکٹر سیکٹرز کی تمام ایسے سیکٹرز کیا اُبھر پائیں گے کیا بجٹ میں ہمیں کچھ ایسا دکھائی دے گا جس سے کہ ایک نئی امید لگے کہ شاید یوباؤں کے لیے کچھ نئے راستے کھلیں گے میں ہی جانا چاہتی ہوں ابھی شیک جی سر ایک سیکنڈ جی ہونرا جی نوٹ بندی سے ٹھیک ہے میں آو کی ایک سیکھ سے ابھی شیک سی جی سر ایک سیکنڈ جو اس گورنمنٹ کے ٹارگٹ ہیں جی وہ یہ ہے 2022 تک فارمرز کی نکم ڈبل کر دو 2024 تک ڈالر 5 triزن اکانومی ہو جائے 2025 تک سوپر پاور and everyone should get a house Dr. A.K. Singh Ji نے کچھ کہا تھا unemployment without trade war تو میں یہ بتا دوں کہ 2008 میں سب سے یادے unemployment تھا US میں جو ان کی percentage تھی اور آج کی rate میں they are with trade war with China but انہوں نے میں US سے کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے اپنا unemployment rate hundred years کا سب سے کم لے آئے because of their specific تو وہاں پر trade war میں ہیں وہاں پر unemployment کم ہیں لیکن ہم اپنے یہاں کچھ ایسا دو طریقے سے growth ہوتی ہے economic میں دو طریقے growth ماندی آتی ہے ایک ہوتی ہے جس میں آپ gdp کے number اور IMF نے تو ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا دیا ہے کیونکہ ہم import کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ gdp بڑھا دیں اور دو طرح ہوتا ہے کہ آپ economic جو weaker sector جو weaker section of the society ہے اور ان کے لئے روجگار کے سادھن بڑھائیں دیکھئے اگر آپ روجگار کے سادھن بڑھا دیں گے تو gdp اپنے آپ بڑھ جائے گی اور اگر آپ یہ سمجھے 1990 میں ڈاکٹر مدو ڈنڈوٹے finance minister تھے اور انہوں نے اپنا بجٹ بھاشن میں بولا تھا کہ اگر ہم نے farmers کی cost کا double نہیں دیا یعنی وہ اس سمیں cost کو double کی بات کر رہے تھے یہاں income double کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے cost کو double نہیں کرا تو آگے چل کر کسان labor میں convert ہو جائے گا اور اس سے بھینگ کر پھر وہ شہر کی طرف move کرے گا اور اس سے uninstructured economy میں صدار نہیں آئے گا روجگار کے سادھن بھلے لیکن ہم وہاں پر grammar جو بیروزگاری ہے وہاں پر ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم شہری جو اب شہری میں تو 60% پلس ہو گیا اور دیکھئے جہاں تک اس سال بجٹ کی بات ہے یہ بجٹ بڑا different بجٹ ہونے والا ہے کیونکہ میں نے اپنے carrier میں پہلی بار پردان منطری جی کو اتنا serious دیکھا ہے کی بجٹ کی میٹنگ سے وہ پہلی بار جا رہے ہیں یہ چھٹا سال ہے ان کا ایزے پرائم نیسٹر اور مجھے بہت زیادہ امید ہیں اور اگر مہندرو موڈی جی نے اپنے ہاتھ میں کمال لی ہے تو یہ definite ہے کہ کچھ بڑا وہ کر کے ہٹیں گے تو اس بار کا بجٹ موڈی نومکس کا پہلا بجٹ ہوگا یا تو بہت اچھا آئے گا کیا آنجرو جی اسے پوچھ لیتے ہیں یا اچھا ہوگا یا اچھا ہوگا ایک ہمیں امید کی جائے آنجرو جی I have more very expectations دن دیکھیں بجٹ ہمیسہ بھارچے ازدنزہ پارٹے کی سرکار جب سے آئی ہے موڈی جی کی سرکار جب سے آئی ہم بجٹ پہ بالکل کونسنٹریٹ ہے اچھا بجٹ گاؤں گریب کسان ہر تفکے کے لوگوں کو جوڑتے ہیں چاہیں ڈسٹی کے دیکھیں اروڑا جی تو ابھی مڈم یہ اروڑا جی ابھی بول رہے تھے لیکن کونگریس کے پاس کوئی انپوٹ نہیں کیا کمی ہے کوئی انپوٹ نہیں ہے اور کیا اچھا ہوتی ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں time بہت limited ہوتا ہے ایک وقت موڈی جی نے کیا موڈی جی نے کیا ارے موڈی نے بیروزگاری کی ارے موڈی نے بیروزگاری کی ایک اچھیبن بتا دیجے راہول نے کیا راہول کے ایک اچھیبن بتا دیجے ارے ہم ہم بیروزگاری پر چرچہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں ہم کونگریس اور راہول گانڈی کے بیروزگاری پر چرچہ کرنے نہیں بیٹھے ہیں ہم دیس کی کونومی پر چرچہ کرنے بیٹھے ہیں اینکہ میں لگتا ہے ایک نشطہ چلر پر بمراہ ہاتھ رہے ہیں راہول گانڈی راہول گانڈی دیس کو بانٹا دھار کرنے والے آپ بات دی جائے چار گناہ بے روزگاری در بڑھے گئی کمال ناج جی کی سرکار میں یہ کسانوں کی بات کرتے ہیں سوامی ناسن آئیو کی ریپورٹ نہیں لاغو کیے مجھے پردیس میں چھتیز گھر میں راجستان میں فل میجورٹی گورنمنٹی لیتے ہیں یہ لور ماپ کرنے گرام پچیس پہی تا ایک روپہ دیتے ہیں یہ انہوں نے روزگار گارنٹی یو جنہ کیا تھا روزگار گارنٹی یو جنہ کی ناپر راجستان میں انہوں نے کہا ہم سب کو روزگار دیلیں کسی ایک کو نہیں دیا مجھے پردیس کے اندر ریپورٹ ہے چار دنہ میں روزگار دیل در بڑھ گئی کمال ناچی کی سرکار ہے آپ کہنا نہیں چاہیں گے چھتیز در کے اندر لور ماپی ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کے دھان مول کیا پیدا ہے دھائی ہجار پانسو یہ راہول جی بہت کہتے ہیں یہ ایمیس پی نے گیا رہا وہاں جو ایمیس پی دینا اس کو بیٹا اوٹ کیا گیا ہے یہ کسیانوں کی بات کرتے ہیں یہ وہاں کو جو بیروزگاری بھٹا لیا جا رہا تھا اس کو بیٹا اوٹ کیا گیا ہے یہ مجھے پرنیس کنزر جو بیدوان جو کانٹریکچوال واپ آبائنمنٹ ہوا تھا اس کو کنزل کیا انہوں نے جو واپے ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ کانٹریکچوال انہم چی ٹھیک ہے ہم ایک بریک لے لیں ایک بریک لیتے ہیں ارے ایک پردیس کو بات کر دیجئے بریک لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ریپورٹ کار دیکھوں میں کہہ رہا ہم ابھی سید کی بات کا اپنے ریپورٹ کار دیکھیں سر آپ اجے اروڈا جی ایک پر میری بات سن لیں گے آپ کو لوگ کی بات کرتے ہیں پیپر چلنا رہا ہم میڈیا چلا اچھا اجول آپ بتا دیجئے کیا ہے آپ چھوپیا ہے نا میں بیشاہ جی کی بات آپ کا بھانسر سننے نہیں آئے آپ پردیس سننے نہیں آئے بریک لیجے ہم یہاں بریک لے رہیں ایک بریک لے رہیں آپ پیپر چلنا رہیں موسیقی